اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کارج اوولاگ پیکو کڑھائی سلائی اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ جو ہماری مشینیں ہوتی ہیں ان کا جو دھگا ہوتا ہے جب ہم جو کہ خاص کار کمپیوٹر والی مشینیں ہوتی ہیں اور دوس mahd دو چاہ ہوتا ہے جی یہ باہر نہیں ہوتا مشینوں کے اندر ہی لگا ہوتا ہے اور جب ہم فوٹ لیور کو نچے کرتے ہیں تو ہمارا اگاہ ٹائٹ ہتا ہے اور impressive کو اوپر کرتے ہیں ہم پیس آسانی سے نکال لیتے ہیں مشین کے کے اور بات ہم法ہ ہمارا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم فوٹ لیور کو نیچے بھی کرتے ہیں تو مرادہ گا ٹائٹ نہیں ہوتا جیو وڈیلائ رہتا ہے نیچے کرنے سے بھی تو یہ مسئلہ کیوں آتا ہے اور جو جن مشینوں کا یہ دشاقہ باہر لگا ہوتا ہے اس کو ہم فل ٹائٹ بھی کر لیں تو تب ہی مرادہ گا ڈیلائی رہتا ہے جی ٹائٹ نہیں ہوتا تو اس مسئلے کے اوپر آج بات کریں گے جی سیکھیں گے کہ آپ کا جب بھی یہ مسئلہ بنے کہ آپ کا داگہ فٹ لیور نیچے کرنے سے یا اس دشاقہ فل ٹائٹ کرنے سے بھی آپ کا داگہ ڈیلائی آئے تو آپ کیا مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل فٹ لیور نیچے ہو اور دشاقہ آپ نے فل ٹائٹ کر دیا اور پھر بھی آپ کا داگہ ڈیلائے کیونکہ جب داگہ ڈیلائی آتا ہے تو آپ کی جو سٹچے ہیں وہ اچھی نہیں بانتی ہم ریڈری کر رہے ہیں تو ہم ریڈری اچھی نہیں ہوتی جی تو یہ کام سیکھنے کے لیے بھی چلتے ہیں مشین کے پاس مشین کے پاس جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب ان کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ تو جی بات کر لیتے ہیں پہلے ان مشینوں کی جن مشینوں کے یہ والے شاخے باہر لگے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جب ہم اس کو فل ٹائٹ بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا داگا جو ہوتا ہے وہ ڈیلائی رہتا ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوتا آس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو اس کی پلیٹیں ہوتی ہیں نا یہ بھلی ان پلیٹوں کے اوپر یہ دیکھیں کہ کٹ بن جاتے ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس پلیٹ کے اوپر دیکھیں کہ کٹ بنے ہوئی ہیں اور جو داگا ہوتا ہے وہ ان کٹ کے اندر چلتا ہے اور ہم جتنا مرجی اس کو ٹائٹ کر لیں داگا ہمارا لوز ہی رہتا ہے جی تو جن مشینوں کے یہ دو شاخے باہر لگے ہوئے ہیں جی تو آپ نے ان کی یہ پلیٹیں جو ہے ان کو آپ نے چینج کر لینا ہے جی یہ پلیٹیں آپ کو مشینوں والی دکان سے جدہ سے مشینوں کا سپٹ پارڈ ملتا ہے ادھر سے بہت ہی ایزیلی اور بہت سستی مل جاتی ہیں جی تو آپ نے یہ والی پلیٹیں چینج کر دینی ہیں اور بات کر لیتے ہیں جی کمپیوٹر والی مشینوں کی جیسا کہ آپ کے سامنے ایک مشین پڑی ہوئی ہے جی ان کے جو دو شاخے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ہوتے ہیں جی ان کو ہم کھولیں گے تب ہی اس کا دو شاخہ باہر آئے گا تب ہی ہم اس کی پلیٹوں کے چینج کر پائیں گے جی تو میں آج آپ کو ایک ایسا جگاڑ بتاؤں گا جی کہ آپ کو یہ مشین کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جی پہلے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ ان کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہے کاٹ اتنی جلدی پڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ پانی مشینیں ہوتی ہیں آپ نے ایک کپڑا لینا ہے جی کپڑا لے کے آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے کپڑے کو جی یہ دیکھیں اور یہ ادھر اس کا دو شاخہ ہوتا ہے جس جگہ سے بھی تاگر گزر کے آتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس کمپیوٹر والی مشین ہے جی ایسے آپ نے اس کو صاف کا لینا ہے جی اچھے سے ایسے جی اس کو اوپن نیچے کر کے ایسے اس طرح سے آپ نے اس کو صاف کا لینا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر کچھرا بھی رہا جائے نا داگے کا یا کوئی مٹی دور رہے جی تب بھی آپ کا جو داگہ ہوتا ہے وہ ٹائٹ نہیں ہوتا جی آپ نے اس طرح سے اس کو صاف کرنا ہے داگہ ڈالنا ہے لیور کو نیچے کر کے داگہ کھینچ کے دیکھنا ہے جی اگر تو آپ کا داگہ ہو جائے ٹائٹ تو ٹھیک ہے جی اگر آپ کا داگہ پھر بھی ٹائٹ نہیں ہوتا جی تو پھر آپ نے یا تو ایسے کرنا ہے کہ مشین کو مکینک کے پاس لے کے جائیں وہ اس کو کھولیں گے جی آپ نے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرنی اگر آپ تھوڑا بہتا مکینکل جانتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مشین کو کیسے کھولنا ہے جی اور اس ویڈیو کا میں لنک جو ہے اس ویڈیو کا لنک اس کی ڈکسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا جی اور وہ ویڈیو جو ہے اس ویڈیو کی اینڈ سکرین کے اوپر بھی لگا دوں گا کہ اس مشین کو کھولتے کیسے ہیں جی تو آپ نے اس مشین کو کھول کے جو اس کا دشاکہ ہے نکال لینا ہے اس کی پلیٹیں آپ نے change ک Chic کھال لینے ہیں یہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں اس کو آپ repair بھی کر سکتے ہیں repair آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ پلیٹیں لینے ہیں اور ریکمل لینے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر اس کو پلیٹوں میں بھی پھ 되게 اور مکینکل لینے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے carreٹ نے پھر لگا لینے ہیں اور اگر آپ اس کو کھول نہیں سکتے اور پگم Holocaust کے پاس نہیں لے کر جا سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا ہے کہ دیسی جگار آپ کو بتاتا ہوں جی اس طرح کا ہے کہ دشاقہ لینا ہے اور یہ والا جو دشاقہ ہے یہ بردر مشین جو کائے والی بردر مشین ہے اس کا جو اوپر والا فرسٹ والا دشاقہ ہے یہ وہ والا دشاقہ ہے جی یہ والا دشاقہ اس مشین کے اوپر ہے بلکل فٹ آتا ہے یہ دیکھیں یہ در اس کی نلکی لگانے کے لیے ہول بنا ہوا ہے اور یہ بنا ہوا ہے آپ نے اس کو ادھر اس جگہ پر لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے اس کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے آپ کو مشین کھولنے کی ضرورت نہیں ہے مکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے جب بھی داگہ ڈالنا ہے تو پہلے آپ نے اس دشاکھے میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور پھر آپ نے جیسے جیسے اپنی مشین کے اندر داگہ ڈالتے ہیں یہ اسی طرح سے ڈال لینا ہے اور یہ دشاکھا آپ کا کام کرے گا یہ داگہ ٹائٹ کرنے کے لیے لوج کرنے کے لیے آپ نے جتنا داگہ لوج کرنا ہے آپ ایسے اس کو لوج کر سکتے ہیں جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ برادر مشین کا جو اوپر والا فسٹ والا دشاکھا ہے وہ والا دشاکھا ہے اور اگر آپ کے پاس ایک کڑھائی والی مشین ہے یا کوئی اور مشین ہے آپ اس کا دشاکھا بھی اس کے اوپر لگا کے دیکھیں تو انشاءاللہ لگ جائے گا اگر نہیں لگے تو جو یہ ہال بنا ہوا ہے سراخ بنا ہوا ہے اس سائز کا آپ نے اس کو نیچے سے بنا لینا ہے اگر نہیں بنا سکتے تو آپ پھر برادر مشین کا جو اوپر والا دشاکھا ہوتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے ابھی میں آپ کو برادر مشین کے پاس لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والا جو دشاکھا ہے برادر مشین کے کس جگہ پر لگا ہوتا ہے دیکھیں اس کے اوپر بہت اچھے سے فٹ ہوتا ہے تو جی آگے ہیں برادر مشین کے پاس یہ برادر مشین کائی والی برادر مشین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر فرسٹ کے اوپر ہے یہ والا دشاخہ لگا ہوا ہے یہ والا آپ مشینوں والی دکان پہ جائیں جد سے آپ کو یہ سپیڈ پارڈ ملتے ہیں آپ ان کو بولیں کہ برادر مشین کا جو اوپر والا دشاخہ ہے یہ والا دشاخہ میں دی دیں یہ دشاخہ آپ کی جنوم مشین کے اوپر بہت ہی اچھے سے فٹ آئے گا جی اور اس سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ داگا ٹائٹ کر پائیں گے آپ کو مشین مکینک کے پاس لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے جی اور مشین کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جی تو جی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھیے خیال اللہ حافظ